مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لئے گئے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلوک مارائیتونی او سلی نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باتتے تھے سب سے پہلے دعائے سنا پڑھتے تھے اللہم باعت بینی پڑھتے تھے اعوذ باللہ پڑھتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے سور فاتحہ پڑھتے تھے آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سور فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی آپ نے یہ بھی فرمایا جو سور فاتحہ نہ پڑے فہی اکھداجن اس کی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے اس کی نماز پوری نہیں ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور صورت پڑھتے پھر آپ رکو میں جاتے اور رکو میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہٹھاتے کندے تک رکو میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹ اور آپ کا سر بلکل برابر ہوتا اور اتمنان سے آپ رکو کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکو کرتے رکو میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں سب سے مشہور دعائیں یہ دعا کم سے کم تین بار پڑھنی چاہیے اللہ کے رسول پڑھتے رکو سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے رفع یدین کرتے اپنے ہاتھوں کو گندے تک اٹھاتے سمی اللہ علیمن حمیدہ کہتے اتمنان سے کھڑے رہتے اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے پھر اپنے گھٹنے کو باز میں رکھتے سجدے میں کم سے کم سات چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو مول کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اتمنان سے سجدہ کرتے سجدے میں آپ نے کہ ہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو مرد کا بھی یہی طریقہ ہے عورت کا بھی یہی طریقہ ہے عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے دونوں کا طریقہ سیم ہوگا دونوں کا طریقہ ایک ہوگا سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑتے تھے سبحان ربی العلا بھی پڑتے تھے سبوہن قدوس اندب الملائکتی بھی پڑتے تھے اور بھی دعائیں آپ پڑتے تھے کم سے کم تین بار سجدے سے اٹھنے کے بعد اتمنان سے آپ بیٹھ جاتے تھے اللہم مکفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی یہ دعا آپ پڑتے تھے پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اتمنان سے آپ بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعات کے لیے آپ اٹھتے تھے اور جیسے آپ نے پہلی رکعات پڑی تھی آپ دوسری رکعات پڑتے تھے اگر وہ نماز تین رکعات والی یا چار رکعات والی ہوتی تھی اللہ کے پیارے نبی دو رکعات پڑنے کے بعد اتحیات پڑتے تھے اور اتحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ اتحیات کے شروع سے لے کر کہ سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہدو اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں معاف کیجئے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے پورے تشہد میں اتحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے سلام پھیرتے پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے جب دروش شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے دروش شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تیسری رکعات کے لئے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر بانگ لے تھے تیسری اور چوتھی رکعات میں آپ سور فاتحہ پڑھتے تھے کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے لیکن عام طور سے سب سور فاتحہ پڑھتے تھے اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہین پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے اور اتحیات پڑھتے تھے اتحیات کے بعد دروش شریف پڑھتے تھے دروش شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے اللہمہ انی ظلمت و نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے اللہمہ انی یعوذ بکا من عذابی جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ داہینے اور بائیں طرف آپ سلام کرتے تھے یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے ماف کرنا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کیا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کیا یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ یوسوتن حسنہ او لوگو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لئے نمونہ بنا کر کے بھی جائے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں دو رقعت نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی صحابی پھر سے آتے ہیں پھر سے دو رقعت نماز پڑھتے ہیں پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھو جب تین مار ایسا ہو جاتا ہے صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو اتمنان سے کھڑے ہو جاؤ جلدی بازی میں نماز نہ پڑو اتمنان سے نماز پڑو سور فاتحہ پڑو کوئی صورت پڑو پھر اتمنان سے رقوع کرو پھر اتمنان سے رقوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑی تو تمہاری نماز اللہ تعالی کیا مانی نہیں جائے گی میرے بھائیوں اپنی نمازوں کا جائزہ ہم اور آپ لے لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں